سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا جان کر آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب تم کوئی اچھی بات سنو تو اسے دوسروں کو بھی بتاؤ کیونکہ اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے آپ کی پیدائش جس طرح ہوئی دنیا میں نہ پہلے کسی کی ہوئی اور نہ ہی آئندہ کسی کی ہوگی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہر شخص کے ساتھ کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں مثلا جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس پر گندگی لگی ہوتی ہے اور اسے غسل دینا پڑتا ہے مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جن کو رب نے اپنے قدرت سے پاک صاف اس دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی آمد سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی خطنیں کرنا پڑتا ہے مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطنیں ماں کے پیٹ سے اللہ کی قدرت سے پہلے ہی ہوئی تھی جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف سے ماں کی ایک آدھ جڑی ہوتی ہے جسے باہر آ کر کاتنا پڑتا ہے مگر سبحان اس وحدہو لا شریک کی کیا ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف آدھ سے الہدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور دائی حیران اور اشدت تھی کہ آخر یہ کیسا بچہ ہے اور سب سے حیران بات تو یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی نے والدہ کے پہلو میں لٹایا تو پھر کیا ہوا اللہ اکبر سبحان تیری قدرت تو یا خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدلی اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اوپر ہوئے اور سجدے میں چلے گئے والدہ اور ماہ حیران و پریشان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور پھر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اوپر اٹھائی اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی کی پیدائش اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سجدہ کیا اور بتا دیا کہ نماز لے کر آیا ہوں اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بھی یہی فرمایا کہ میری امت نماز مت چھوڑنا آج ہم مسلمان صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں نماز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مسجد ویراں ہیں اور ہمارے گھروں میں آج بے برکتی اور سکون جو نہیں ہے اس کی یہی وجہ ہے آج آئیے ہم سب اپنے کیے پر رب کی بارکہ میں معافی مانگیں اور آج سے احد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کو ہر حال میں نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر کٹا کر بھی یہ پیغام دے دیا کہ سر کٹا کر بھی نماز نہیں چھوڑنی آج ہم پر چھوٹی سی اللہ کی آزمائش آ جائے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ پاک تو وفور الرحیم ہے وہ معافی کو پسند کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین سمہ آمین آئیے ہمارا ساتھ دیجئے دین کو پھیلائیں اور خود بھی عمل کریں ہمارا یہی عظم ہے کہ کسی طرح ہم سب مسلمان دین پر چلنے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ پاک ہمیں ہمارے نیک عظائم میں کامیابی و کامران کرے آمین سمہ آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر و اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فولو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ